نمازکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹ سار آپ کے ساتھ میں ہوں اپور مشہ تو دلی کیپٹلز اور راجستان کے بیچ ہوئے دھڑکنے روک دینے والے رومانچک میچ میں دلی نے بڑی شاندار جیت درج کی ہے بڑا کلوز یہ مقابلہ تھا تیرہ رنوں سے دلی نے جیت درج کی ہے اور دلی اب آئی پیل پوائنٹس ٹیبل میں ایک دم ٹاپ پر پہنچ گئی ہے تو دلی کے اس جیت کے شاندار جیت کے ہیرو کون کون رہے اپنے اس ویڈیو میں میں آپ کو وہ بتانے جا رہا ہوں تو شروع بات کرتے ہیں جب پہلے بلے بازی ہوئی سب سے پہلے ہیرو رہے خود شکردوان جنہوں نے بڑی شاندار بلے بازی کی اور آج تو شکردوان موڈ میں نظر آ رہے تھے 33 گندوں پر صرف 33 گندوں پر آج شکردوان نے آتشی 57 نن ٹھوک ڈالے جس وجہ سے بہت اچھی شروع بات دلی کیپٹلز کو ملی رشب پانتھ ماف کیجئے گا پریسوی شو پہلے ہی اوور میں پہلی گین پر آؤٹ ہو گئے تھے اس کے بعد بڑی اچھی بلے بازی کی اور وہ پریشر نہیں آنے دیا شروعات اچھی دل آئی اس کے بعد دوسرے ہیرو میں رہیں گے کپتان شویا سائیر جنہوں نے بہت شاندار بلے بازی کی شکردوان کے ساتھ مل کر پیسرے ویگٹ کے لیے بہت اچھی بلے بازی کی پارٹنرشپ کی جس وجہ سے ایک بیس مضبوط ہو گیا دلی کی ٹیم کا انہوں نے تیرے پانتھ مرائے صرف تیتالیس گندوں کا انہوں نے سامنا کیا اور تین چوکے اور دو لمبے لمبے چھکے لگائے اس کے بعد میچ کے میرے تیسرے ہیرو رہیں گے جو گیند بازی میں جنہوں نے بہت شاندار ایک طریقے سے گیند بازی کی ہے وہ رہیں گے خود کگیسو روانہ کیونکہ انہوں نے جب صرف ایک سو ایک سٹھ ون بچانے ہوتے ہیں تو آپ کے بولرز کو نہ صرف وکیٹ لینے ہوتے ہیں بلکہ ایک اکانومیکل بولنگ بھی کرنی ہوتی ہے تاکہ دوسرے کسی گیند باز پر بہت زیادہ ایکسٹرا پریشر نہ پڑ جائے آپ نے دو وکیٹ لینے مالی جی آپ نے دو وکیٹ لینے تین وکیٹ لینے لیکن لٹا دیا چار اوور میں پچاس رنگ تو پھر میچ ختم ہو جاتا ہے لیکن وہی بات ہوئے کہ کگیسو روانہ نے پہلے ہی اوور سے بہت شاندار کس کے پکڑ کے ایک دم گیند بازی کی اور گندی باز نہیں ڈالی اس وجہ سے چار اوور میں صرف 28 انہوں نے دیئے اور ایک وکیٹ لینے لیا پھر چوتھے ہیرو میں رہیں گے تشار دیش پانڈے آج پہلا اپنا ڈیبیو کر رہے تھے اور بڑی شاندار گیند بازی کی تشار دیش پانڈے نے بہت زیادہ پرہاویت کیا ہے سب ہی کو اور اپنا آرائیوال انانونس کر دیا ہے سب سے پہلا سب سے بڑا وکیٹ رون نے آئی پیل کا لیا ہے وہ ہے بین سٹوکس کا تو تشار دیش پانڈے نے چار اوور میں 37 سندے کر دو وکیٹ لیا تو وہ میرے رہیں گے چوتھے ہیرو اور پانچ میں ہیرو رہیں گے آنڈک نورکیا جنہوں نے چار اوور میں 33 سندے کر دو وکیٹ لیا سیریاس پیس کے ساتھ پولنگ کی اس کے علاوہ روی چندر نشمن اور اکشر پٹیل ان کو بھی میں ہیرو میں آج شامل کروں گا کیونکہ ان کے ان آٹھ اووروں کے بینہ اکنومیکل آٹھ اوور اور دو وکیٹ دونوں نے مل کے لیے اشمن نے ایک وکیٹ لیا پٹیل نے ایک وکیٹ لیا اور دونوں نے مل کر آٹھ اوور میں صرف اور صرف انچاسن دیا یعنی چھے کے لگ بھگ اکانومی سے اس وجہ سے یہ میچ فس گیا اور پھر بہت زیادہ موقع نہیں تھا راجستان کے پاس رنز بنانے کا تو یہ ہیرو رہے آج کے میچ کے اب آپ کو اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کی غلطیاں کون کونسی ہوئی راجستان سے جس کی وجہ سے وہ آج کا میچ ہاری ہے بہت بہت شکریہ فیلات اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے